السلام علیکم آپ کی رمضان کی روٹین کیسے چل دی ہے؟ آپ نے کمنٹ باکس میں لازمی بتانا ہے اسے کے ساتھ آج کا بلوگ ہمارا شروع ہو گیا اچھا جی ٹھیک ہو گیا ہاں جی آپ سب کیسے ہیں؟ ہاں جی آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج کا بلوگ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا پہلا روزہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کی روٹین کو شیئر کریں گے اور ہاں جی آپ کو ہاں آج کا بلوگ جو ہے بسند آئے گا آپ نے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے چلائیں گلوگ کی طرف چلتے ہیں جی تو بیورز ہاں سب لوگوں کا رمضان ماشاء اللہ بہت اچھا جا رہا ہوگا اور جیسے آج بہت زیادہ اچھی ہوا چل رہی ہے یعنی اس پا برکت مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کرم جو ہے اپنا کرم ہم پہ کر دی ہے اور بڑا اچھا رمضان جا رہا ہے اور اسی طرح مجھ امید ہے کہ سب کے گھروں میں رمضان کی مصروفیت چل رہی ہوگی جیسے میں بھی ابھی شامی کباب بنا رہی ہوں ٹھیک ہے یہ بنا کے رکھ لیتے ہیں کہ بچے شوق سے کھاتے ہیں یہ دیکھیں شامی کباب کا مسالہ بھی پڑا ہوگا ہے اور اس میں کچھ گھر کے بھی ایڈٹ کروں گی اور ساتھ یہ جو ہے کنور چکن سوک کی سٹوک ایک دو یہ بھی پھینک شامل کر دوں گی انشاءاللہ اور ہوپ سو آپ لوگ بتائیں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں میری تو بھی یہ رمضان کی روٹین چل رہی ہے کہ ابھی کباب رکھیں اس کے ساتھ ہی میں رول اور سموسے بنانے کے لیے بھی ساتھ رکھتی ہوں تو آپ لوگ بھی کمنٹ میں بتائیں کیا ہو رہے ہیں یہاں پہ جی فاروق نماز پڑھ رہے ہیں زہر کی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں شاویز کیا کھانے لگ ہے جیم پریٹ کھانے لگ ہے ہاں ہے اس کی ایکسائٹمنٹ دیکھیں روک لگ رہی ہے ان دونوں کو اس ٹائم پہ جی ویبرز یہاں پہ آج امی بھی اوپر آئی ہوئی ہے امی آپ سب کو سلام دے رہی ہیں جی امی رمضان مبارک سب کہتے ہیں کہ آنٹی کی دعائیں ہمیں بڑی پسند آتی ہیں میں نے کہا امی آپ سب کو بہت دعائیں دیتی ہیں تو امی ابھی اوپر آئی تھی اپنے یہ دونوں پوتوں کے پاس کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں جی اپنی ایکٹیویٹی میں بیزی ہیں ان کو بھونک لگ رہی تھی اس ٹائم اور یہ کیا چیز چلنجی لگائیں کیا کر رہے ہو نہیں ماما کو مارتے گندے بی بی بان جاتے جا جا کرو جا وہ گائز دیکھنے آپ کو بلو گائز یہ جی ماما بیٹی کی نا چھوٹی چھوٹے نا ہنسی مزاق چلتا رہتا ہے اے چکل کے چلتا رہتا ہے ابھی بتاتا ہوں اوکے جی ٹھیک ہے جی تو ناظرین اب میں نے ایک چولے پہ جو ہے وہ شامی کباب بننے کے لیے رکھ دی ہے اور ایک چولے پہ جو ہے رول اور سموسی کے لیے میں نے چکن اور جو آلو ہے وہ بائل ہونے کے لیے رکھ دی ہے اور اس کے بعد ہمیں بناؤں گی فوڈ چارٹ اور فکوڑا کا سمان تو اسی طرح سے ہماری روٹین چل رہی ہے آپ کو بھی بتائیں اور لازمی آپ لوگوں نے کمنٹ کرنا ہے بچے اب نیچے آگئے ہیں یہ کیا ہے یہ تو وہ گراس لگ رہی ہے مجھے نہیں مولی اچھا یہ بچے نیچے آگئے ہیں سائیکلنگ کرنے کے لیے وہ دیکھیں چھوٹو شاویس بائی بائی کر دو بائی بائی ابھی میں بائی کلا تم دیکھیں آپ لوگ انشاءاللہ ایک دن میرا بیٹا بائی بھی چلائے گا ماشاءاللہ جی موسم چیک کریں اور بچوں کی ایکٹیویٹی چیک کریں با جی با امی ماشاءاللہ رمضان کے مہینے میں قرآن پاک پڑھ رہی ہیں کہ گھر میں برکت رہے اللہ تعالیٰ کی ازاد خوش رہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری تو بھائی اسی طرح سے جو ہے نا دن جو رمضان کے ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے گزرتے ہیں اور آپ لوگ بھی بتائیں کہ آپ لوگ انہیں کتنے کتنے سپارے پڑھ لی ہیں یہ الحمدللہ یہ پکوڑوں کے لیے میں نے جو ہے پالک، آلو اس کے اندر میں نے بندگوبی، گاجر، شملہ، مرش، لسن ایڈ کی ہے یہ میری خود کی ایک ریسپی ہے اسے جو پکوڑیں وہ ذرا کرسپی اور مزدار بنتے ہیں ساتھ ہی جی رولز، موسیوں اور کے لیے جو ہے وہ بھی مسالہ ریڈی ہو گیا ہے اس میں بھی بندگوبی، گاجر، شملہ، مرش، چکن، آلو سب کچھ ہے تو اب ہم بناتے ہیں میں آپ کو یہ دیکھیں کہ یہ ہے میری کچن سے ویو آتا ہے یہ ونڈو اوپن کریں نا تو باہر نظارہ آتا ہے اور یہاں پہ آپ یہ میرا کچن دیکھ لیں اوپن ماشاءاللہ اتنی تھنڈی ہوا یہاں سے آتی ہے نا اور یہاں پہ کچن میں کام کریں آپ اور وہ سامنے میرا ٹی وی لاؤنج ہے بیڈروم ہے اور یہاں پہ جی ہمارے شامی کبابوں کا مسالہ جو ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے فل یعنی رمضان کو ہم انجوائے کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ افتاری بنی سٹارٹ ہو گئی ہے پکوڑے رکھ دیں افتاری ہونے کے لیے یہ پکوڑوں کا مسالہ بنا ہے اور انشاءاللہ افتاری تک ہر چیز جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی فائنلی افتاری کی ساری تیاری ہو گئی ہے عمر کی پسند کے رول بنائے ہیں پکوڑے بھی بنائے ہیں فروٹ شارٹ بھی اور ساتھ جامشیری عمر کی فرمائش پہ اور بس اب یہ دعا مانگ رہے ہیں اور تھوڑی دیر تک ہمارا روزہ جو ہے وہ انشاءاللہ افتار ہو جانے ہیں شاویز آپ دعا مانگو جلدی سے بولو سب کو سیت دو اللہ پاک آپ سب کی جو دلی خواہشیں ہیں وہ پوری کریں اور آپ کو سیت و تنزرستی والی لمبی زندگی دیں اور ہم افتار کے بعد آپ سے ملاقات کرتے ہیں یہ تھی ہماری پہلی افتاری سب نے افتاری کرنے کے بعد نماز پڑھی الحمدللہ میں نے بھی نماز پڑھ لیا ہے اور یہاں پہ عمر بھی نماز پڑھ رہا ہے ماشاءاللہ اور عمر سب کے لیے دعا بھی کرے گا یہ جی بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ بچے اس ایج میں جو ہے نماز پڑھیں اور اب یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ ماما میں نے اپنا روزہ بھی رکھنا ہے تو انشاءاللہ جی ہم روزہ بھی رکھیں گے اور وہ دیکھیں چھوٹو بیبی آپ کیا کر رہے ہو چلیں جی اب بھائے چائے بناتی ہوں پھر دیکھتے ہیں اگلا کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ یہ چھوٹو بیبی بھی نماز پڑھ رہا ہے مالا ایسی بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ سب کے لئے دعا کہہ رہا ہے شاویز دعا کہہ رہا ہے اچھی بات ہے ماشاءاللہ جی یہاں پہ سب ماشاءاللہ بولیں شاویز جو ہے کتنی پیاری نماز پڑھ رہا ہے دعا مانگ رہا ہے سب کے لئے آمین بول دو آمین آمین جی افتاری کرنے کے بعد اب ہم جا رہے ہیں اپنی سسٹر کی طرف مہوش کی طرف اس کی کچھ طبیعہ ٹھیک نہیں ہے تو ہم نے کہا اس کا خیریت جا کے معلوم کی جائے اور ایس یوجل ہمارے ساتھ جیدر ہے ڈاکٹر نماز ان کو اپنے رستے میں پک کی ہے اور ساتھ ہلو یہ محصوف بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں سے آ جائے یہ دونوں اور ان کے ساتھ ہوں میں اب مہمش کی طرف پہنچ کے پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے جی اب ہم یہاں پہ پہنچ گئے ہیں اپنی سسٹر کے ٹاؤن میں الحمدللہ خیر خیریت سے کیونکہ نماز نے بہت ہی سپیڈ سے گاڑی چلائی ہے اس نے کہا جیسے بھی ہم نے پہنچنا ہے وہاں پر یہ رہا میوش کا گھر کہاں آگے ہم یہ آگے عمر کہاں آگے ہم خالہ کے گھر آگے خالہ کے گھر آگے فیہ یہ ہاں ہم کدھر آگئے ہیں یہ خالہ عمر آج اپنی خالہ کے گھر آیا اور یہ خالہ نے بھائی چھوٹا سالون بنایا ہوا ہے آرٹی افیشل گراس کے ساتھ بڑی پیاری ہے اور یہ جھولے بھی رکھے ہوئے ہیں بچے یہاں پہ کھیلتے ہیں یہ جی میری بھانجی ہے فالی شیفیو ہوفیاں ماشاءاللہ یہ جی کھیل رہے ہیں عمر کو دیکھیں عماد ہمار سب کو ہیلو کر دو یہ ڈاکٹر نومان بھی آگے اب یہ لیں گے اب میں چھولا لیں گے ڈاکٹر نومان نے کہا ہے کہ میں نے بچھولا لیں گے گرڈ ڈاکٹر نومان انقریب بچوں کو بس کھلائے ہی کریں گے فریہ فریہ نومی مامو کدھر ہے کدھر ہے بتاو آج 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 یہ کھلا تجاری پاریشی بیپی میوش نے ہمارے لیے یمی ہی سی مکرونی بنائی ہے اور ٹیبل اس نے سیٹ کر دیا ہم لوگوں کے لیے اور اب ہم بیٹھ کے کھاتے ہیں یہ میوش نے گھر میں ہی ایک مینی پارک بنا دیا نومی پھانس گیا بچوں میں نونی کو دیکھو نونی کو چھوڑو چھوڑو سیگنل باندھ ہو گیا چلو جی چلے نومان بیٹھے میں ہمیں آپ کے لیے مکرونی بنائی ہے بہت مزید کی کھائے بغیر ہی بہت مزید کی ہے اچھے مزید کی ہے اچھا امیر خالا نے آپ کے لیے مکرونی بنائی ہے کیا زیدکاری تو آپ کو کیا لینا پھر کوک لینی ہوئی ہوئی کوک لی پینی کوک لنگی پینی کوک.. سیدکاری پانی کلوٹی گوٹی بھی آفت کی نشانی ہے پر جو پر جوانی ہے قائز آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو آج کی کیسی لگی ابھی شابہ نراض ہو گئے تو آپ نے کمنٹ بوپس میں بتانے ویڈیو کا اپنی چل رہے آپ نے سبسکرائب شیئر کمنٹ لائے کلاس میں کرنا ہے آپ لوگوں نے اللہ حافظ